یہاں ہم لوگ ادھر آئے ہیں میزان چک پہ مٹن مارکیٹ میں ہم لوگ یہاں پہ نہیں بلسان فوڈ آتارٹی بن گئی تو ہم لوگوں نے ان کو جنرل آویرنس دینا ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ میٹ شاپس ہے وہاں پہ جالی وغیرہ لگا دے شیشے اور یہاں پہ لوگوں کی خود پرسنل ہائیجین نہیں ہے لوگوں کی تو ہم لوگ ابھی جسٹ ان کو آویر کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ خود پہلے سب سے پہلے آپ لوگ اپنی نہیں میڈیکل ریپورٹس کروائے پھر اس کے بعد اپنی جو شاپس ان کو نہیں بلسان فوڈ آتارٹی کے ساتھ نہیں لائسنس شدہ کروائے اور اس کے ساتھ نہیں پرسنل ہائیجین پہ ہم لوگ بہت زیادہ وہ کر رہے فوکس کر رہے ڈی جی صاحب کی دائیت کی مطابق تو ان کے خود نہیں پرسنل ہائیجین وغیرہ پہ اور یہاں پہ ہم لوگ سینیٹیشن سسٹرم چیک کر رہے ہیں ان کو نہیں آویرنیس نیرے ایک ہفتے کا ٹائم دے رہے ہیں ایک ہفتے کے بعد پھر ہم لوگ ان کو سیل کریں گے جی جی وہ ہم لوگوں نے ان کو ایک مہینہ ٹائم دیا ہوئے پہلے بھی ہم لوگ ادھر آئے تھے وہ نے جی جی صاحب کی ہدایت کی مطابق ہم لوگوں نے ان کو تیس اپریل تک ٹائم دیا ہوئے کہ آپ لوگ اپنی مٹن مارکیٹ جو رنگ روغن ہے وہ چیزیں اور صفائی وغیرہ ساری کر دے تیس اپریل تک ان کے پاس ٹائم ہے تیس اپریل کو ہم لوگوں نے ان کو نہیں ریلیکس کیا ہے تیس اپریل تک اس کے بعد اگر ان لوگوں نے صفائی نہیں کی تو پھر ہم لوگ ان کو سیل کریں گے سلاٹر آوس کے بارے میں ان شاء اللہ اس کے ساتھ گورنمنٹ آبولوستان کے ساتھ ان شاء اللہ اس میں ڈسکشن کر رہے ہیں انشاء اللہ ان کو بہت جند نی فنکشنالیز کریں گے ان شاء اللہ وہ فیوچر میں ہم لوگیں اپنی فنکشنالیز کریں گے پر یہ ساری جتنے بھی نہیں یہ جو کری وغیرہ بیڑ وغیرہ وہ ساری وہاں پہ نہیں سلاٹر آوس میں以شاء اللہ زبا ہو کہ یہاں پہ نہیں سیل ہو جائیں گے اس پر ہم لوگ انشاءاللہ ہم لوگ انشاءاللہ اس میں نہیں تیل وغیرہ ان کے جو آئلز وغیرہ ان کو ٹیسٹ کر رہے اور پھر لوگوں میں نہیں ہدایت نامے جاری کر رہے ایس او پیز وغیرہ انشاءاللہ جو ہمارے پاس نہیں ریجسٹر کمپنی اس کے ساتھ پنجاب فود آتارٹی نے جونلی ریکنیز کمپنی ہے آئلز وغیرہ انشاءاللہ ان لوگوں کا ہم لوگ ہدایت دے رہے کہ آپ لوگ اسی کو استعمال کرو اور جو پکوڑے سسٹم میں ان میں نہیں جالی وغیرہ لگا دیں ان کو نہیں پیک کریں ابھی تک ہم لوگوں نے ٹوٹل آٹ جو مختلف قسم کی بیکنگ پلانٹس ہیں اور آئسکرین پلانٹس ان کو ہم لوگوں نے ان کی ایکسٹر آرڈانیری ان آئیجینک کنڈیشن تھی تو ان کی صفائی بہت زیادہ خراب تھی تو ہم لوگوں نے اسی بیس پر ان کو سیل کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ ڈی جی صاحب آئے گے ان کے صانی کوڈینیٹ کر دیں گے ان کو ہم لوگ اسی بیس دیں گے تو انشاءاللہ وہ اسی بیس پر عمل کر کے ان کو واپس ہم لوگ ڈی سیل کر دیں گے